یونوس خان کے ٹی ایس کانگریس لیڈر وہ نائب صدر کانگریس کمیٹی زلا گل برگا نے وزیر اعلیٰ بسور راج بومائی کی جانب سے سال دوہزائے بائیس تیئیس کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ میں اخلیتوں کے لیے دس ہزار کروڑ روپے مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی سی اور وقبورٹ کے لیے ایک ایک ہزار کروڑ روپے اسٹیٹ بجٹ میں سینکشن کرنے گاؤ کشی خانون کی وجہ سے متاثر خریشی برادری کے لیے اسپیشل پیکیز دینے کا بھی یونوس خان کے ٹی ایس نے مطالبہ کیا ہے یونوس خان کے ٹی ایس نے ہمیشہ سمازی فلاہی اور ملی کارکردگی کو انجام دینے میں پیش رہے ہیں انہوں نے مزدوروں اخلیتوں اور دیگر تفخات کی ضروریات اور تقالب کو دیکھتے ہوئے اس مطالبے کو حکومت کرناٹک کے سامنے پیش کیا ہم امید کرتے ہیں کہ دس ہزار کروڑ تو بھی مسلم مینورٹیز کو یہ بجٹ دے مینورٹی کا جو بجٹ کو بھی اسپی تی ایس پی کے طرح پر بنایا جائے جو لیپس نان لیپسیبل نان ڈیورٹیبل کرنا تک ورک بورڈ کو کم سے کم ایک ہزار کروڑ روپے جاری کیا جائے کم ڈی سی کو بھی ایک ہزار کروڑ روپے کا بجٹ ریلیس کیا جائے کاؤ سلاٹر ایٹ پاس کرنے سے لاکھوں خوریش بھائی میرے بے روزگار ہو گئے ہیں بجٹ میں خوریش بھائی ڈیورٹی کے لیے بھی اعلان کرے ایک ان کو بھی بجٹ میں شامل کرے گلوبرگا یونیورٹی میں حضرت خاجہ بندے نواز ریسرچ چیئر خیم کرنا چاہیے یہ ایک ہمارا سپیشل ڈیمانڈ ہے بی جی پی حکومت نے سی ایم ایم ایس ڈی پی اسکرم کو پوری طریقے سے بند کیا گیا ہے تو ہم اس کو بھی بزارش کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے واپس عمل میں لائے شادی بھاگیا اسکیم کو بھی دوبارہ سے شروع کرنے کی ہم طلب کرتے ہیں اور مدرسہ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ فنڈ ریلیس کریے کرناٹا کا اردو اکیڈنمی کو کم سے کم دس کروڑ روپے کا بجٹ دینا چاہیے کرناٹا میں مسلم مائنورٹی کے لیے مائنورٹی ہسٹل ہر تعلقے میں بنانا چاہیے جن جن ڈشتک میں مولانا آزاد باون نہیں ہے وہاں پر مولانا آزاد باون بنانا چاہیے مائنورٹی کے گریجویٹ سٹوڈنٹ کو UPSC اور KPFC ایکزام کے تیاری کے لیے فنڈ اللہوٹ کرنا چاہیے ورک پروپرٹی کو لے کے ہر ڈشتک میں ایک سپیشل ٹاکس پورس اپنڈ کریں جل سے جل یہ ہماری ڈیمینڈ ہے سی ایم ممائیہ سب سے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو آدھا برزے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرنا تک ریاست میں ہمارچ ہمارچ میں کرنا تک ریاست کا بجٹ پیس کر رہے ہیں سی ایم بسوراج بمیہ ساب میں سمجھتا ہوں کہ پہلا بجٹ ہے بسوراج بمیہ ساب کا امیت کرتے ہیں کہ یہ اس بجٹ سبھی کے لئے دوست من ثابت ہو جیسا کہ کسان بھائی دوست ہو دلید بھائی دوست ہو کارو باری دوست ہو اور بعد میں مائنورٹی مسلم دوست ہو جیسا کہ سی ایم بسوراج بمیہ ساب جب سے کرنا تک کی بہت دوڑ اپنے ہاتھوں میں سمجھتا ہے تمام کمیونیٹی کے لوگ زیادہ پریشن چل رہا ہے جیسا کہ کرنا ٹک میں ہجاب کو لے کے بھی مسئلہ چل رہا ہے اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ فیلال بجٹ کے اوپر بات کرنا ہے جیسا کہ ہمارے پردان منتری جی موڈی ساب بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواش اور سب کا سب کا ساتھ سب کا وشواش اور سب کا ساتھ جو نعرہ لگاتے ہیں اس نعرے کے تحت تمام کمیونیٹی کو یہ بجٹ پیدے مند اور ہیلی بجٹ مل سکے جس کی جتنی حصے داری اتنی اس کی بھاگے داری جیسا کہ کرناٹک میں مسلم 14% ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں تو 14% جو مسلمان کی جو پپلیشن ہے کرناٹک میں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو لاشٹ یر ایڈیو ایرپ پہ ساب دو لاکھ چیانلیس کروڑ دو لاکھ چیانلیس ہزار کروڑ کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا تو میں سمجھ ہوں اس بجٹ میں اس سے بھی زیادہ ہوگا تو کم سے کم اس کے لاشٹ یر کے بجٹ کے حساب سے بھی اگر 14% پکڑے بجٹ کو تو 34,000 600 کروڑ ہوتا ہے منورٹی مسلم کے لیے تو اتنا سرکار کو دینے میں مسلم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ 10,000 کروڑ تو بھی مسلم منورٹی کو یہ بجٹ دے کہ ان کے بہتر education اور ان کے پڑھائی کے لیے کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور بجٹ جو پیش کر رہے ہیں بسوراج بممیہ صاحب آنے والے سال کے لیے clarity وائس ہمار کو بممیہ صاحب دے کہ پچھلے year جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس بجٹ میں clearance نہیں ملا تھا کہ منورٹی کو کتنا ملا ہے کیا آگے کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس بار ایسا نہ ہو منورٹی کا جو بجٹ کو بھی cp tsp کے طرز پر بنایا جائے جو non divertable non divertable بتایا جاتا ہے کہ cm ممیہ صاحب کے آفیس میں منورٹی کے related 250 سے زیادہ فائل pending ہے ہم امید کرتے ہیں کہ 250 فائل کو جو رکاوٹ ہو گئے وہ پند کو جل سے جل ریلیس کرے اور ہمارے جو منورٹی مسلم کو آسانی ہو یہ ریلیس کرنے سے kmdc کے kmdc کو بھی 1000 کروڑ روپے کا بجٹ ریلیس کیا جائے کرنا ٹک حکومت کے طرف سے جس میں منورٹی کے تمام ایڈیوکیشن لون حاصل کرنے میں آسانی ہو اور ساتھی ساتھ مینورٹی کے روزگار نوجو جوان کو بھگر کوئی انٹریسٹ کے لون ان کو دینا چاہیے پانگر صدر مائے حکومت کے چلے جانے کے با د یہ کرنا ٹک کے مینورٹی سٹوڈنٹ کو kmdc لون نہیں مل رہا ہے kmdc کے لون ہزار اپلیکیشن فلال پینڈنگ رکھا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی kmdc کے اپلیکیشن لون کے لئے جو آئے تھے اس کو جل سے جل کلیر کریں بی جی پی حکومت نے cm mh dp skim کو پوری طریقے سے بند کیا گیا ہے تو ہم اس کو بھی بزارش کرتے ہیں ڈیمائنڈ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے واپس عمل میں لائے وہ مہیا سب اور شادی بھاگیا scheme کو بھی دوبارہ سے شروع کرنے کی ہم طلب کرتے ہیں شادی بھاگیا scheme کے تحت جتنے بھی application جو pending ہے اس بجٹ میں اس کو کلیر کرنے کے ہم دیمائنڈ کرتے ہیں اور مدرسہ development کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ fund ریلیس کریے اور کرناطا کا اردو اکیڈمی کو کم سے کم 10 کروڑ روپے کا بجٹ دینا چاہیے کرناطا کے تمام یونیورسٹی میں مسلم مجاہد دین آزادی صوفی وزرگان وزرگان اور ریفارمر اور فنکر کے لیے بھی نام پہ ایک چیر خائم کیا جائے گلبر گا یونیوریوریٹی میں حضرت خاجہ بندی نواز ریسرچ چیر خائم کرنا چاہیے یہ ہمارا سپیشل ڈیمانڈ ہے کرناطا میں مینوریٹی کے لیے مسجد موراج دیشائی اسکول اور مولانا آزاد پیو کالیج کو عمل میں لائے اور اس کا کالیجز بنانا چاہیے کرناطا میں مسلم مینوریٹی کے لیے مینوریٹی ہسٹیل ہر تعلقے میں بنانا چاہیے مینوریٹی کو اپنے ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹ ڈالنے کے لیے بھی آسانی سے پرمیشن دیا جائے کچھ مسلم مینوریٹی کو انسٹیو بھی دیا جائے کہ بہتر آنے والے ہندوستان کے فیوچر کو مضبوطی ملے مینوریٹی سے جڑے ہوئے تمام ڈیپارٹمنٹ کو ایک چھت کے نیچے لانے کے لیے صدرہ مائیہ حکومت نے مولانا آزاد بھون ہر ڈشتک میں تعمیر کرنے کا اعلان کیے تھے موجودہ حکومت موجودہ حکومت نے اس کو نہیں کیا بھی عمل میں تو ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ جن جن ڈشتک میں مولانا آزاد بھون نہیں ہے وہاں پر مولانا آزاد بھون بنانا چاہیے اہم بات ہے ہائی سکول میں زیرے تعلیم بچوں کے لیے دوبارہ ریمیڈیل کلاس سٹارٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ مائنورٹی کے گریجویٹ سٹوڈنٹ کو UPSC اور KPSC ایکزام کے تیاری کے لیے فنڈ آلاؤٹ کرنا چاہیے JEE اور نیٹ کے لیے بھی مائنورٹی سٹوڈنٹ کو تیار کرنے کے لیے فنڈ دینا چاہیے کرنا تک ورک بورڈ کو کم سے کم ایک ہزار کروڑ روپے جاری کیا جائے تاکہ بچی بچی ہوئی ورک پروپرٹی کو سیف کر سکے کرنا ٹا ورک بورڈ کے چیئرمن ینکہ ساپی شادی نے 377 کروڑ ارپے طلب کیا ہمارا مطالبہ ہے کہ چیئرمن ساپ کو اس سے دھگنا عطا کرے گورنمنٹ اس سے جو کرنا ٹاک میں ایک لاکھ سترہ ہزار اکر جو ورک پروپرٹی ہے اس میں سے پچھتر ہزار اکر ورک پروپرٹی پہ illegal خفزہ ہے تو ہم سرکار کرنا ٹاک ریاست کرنا ٹاک سی ایم ومائیہ سب سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ اس پر بھی روشنی ڈالے اور دوبارہ سروے کر آئے ورک پروپرٹی کو لے کے ہر ڈسٹک میں ایک سپیشل ٹاک سپورس اپنڈ کرے جل سے جل یہ ہماری ڈیمینڈ ہے سی ایم بمائیہ سب سے پی ایم جن وکاش وکاش تحت ورک پروپرٹی کو ڈیمینڈ کیا جائے تاکہ ورک پروپرٹی سیف رہے بمائیہ حکومت سینٹرز سے کم سے کم دو ہزار کروڑ روپے ڈیمینڈ کرے کے وقت پروپرٹی کی لئے کاؤ سلاٹر ایٹ پاس کرنے سے لاکھوں خوریش بھائی میرے بیروزگار ہو گئے ہیں بجٹ میں خوریش بھائی کے لئے بھی اعلان کرے ان کو بجٹ میں شامل کرے ان کو بھی مد بھولیے پی ایم موڈی مسلم بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہمدردی بتاتے ہیں تین طلاق کا خانون بنا کر نجات دلایا ہوں میں بول کے اس بتاتے ہیں تو اس کے تحت سی ایم مومیہ صاحب ہمارے ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلم لیڈیز کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کام موخہ دیجئے ان کے لیے بھی فنڈ جیسے کہ مسلم لڑکیوں کو گراجویشن میں ان کے لیے لیپ ٹاپ اور سکولرشپ کا اعلان کریں مسلم بہنوں کو بگر کوئی سوٹ کے بھی لون دیجئے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے پہ آسان موخہ یہ کچھ ہمارے کچھ ڈیمنٹ تھے جو سی ایم بھومیہ ساپ کو ہمارا ایک ریکویسٹ تھا کہ اس بجٹ میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خوش قبری دے امید کرتے ہیں کہ ہم کو ناراض نہیں کریں شکریہ